بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نائم از امیر عبداللہ ایم یور کمیسٹر ٹیچر سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہتے چپٹر فیفٹین ارگینک کمپاؤنڈ اور آج اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے یعنی ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹس این ارگینک کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ارگینک کمپاؤنڈ میں جو کہ موسٹلی کاربن ہائیڈروجن اکسیجن نائٹروجن سلفر اور ہیلوجنز وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان میں ہم یہی ایلیمنٹس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کاربن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نائٹروجن سلفر ہیلوجنز اور اکسیجن کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم مختلف ٹیسٹ مختلف میتیڈز پرفارم کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹیکشن آف کاربن سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ ارگینک کمپاؤنڈ جو ہے ان میں کاربن لازمی جوز ہوتا ہے تمام تر ارگینک کمپاؤنڈ میں کاربن موجود ہوتا ہے لیکن کاربن is always present in ارگینک کمپاؤنڈ ٹیسٹ is performed to establish whether a given کمپاؤنڈ is ارگینک or not تو کاربن کے لیے ہم ٹیسٹ کیوں پرفارم کرتے ہیں جب ہم ایک انون کمپاؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں elements determined کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ ارگینک ہے کہ نہیں ہے اگر ارگینک ہے تو اس میں کاربن موجود ہوگا لہٰذا کاربن کی ڈیٹیکشن کے لیے بھی ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کاربن کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم کس طرح ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ہم ارگینک کمپاؤنڈ لے لیتے ہیں کوئی بھی فار اگزامپل انون ارگینک کمپاؤنڈ ہے ہم ارگینک کمپاؤنڈ لے کر اگر اس کو کپر اکسائیڈ کے ساتھ مکس کرتے ہیں پھر اس کو ٹیسٹیوب میں لے کر برنر پر اس کو ہیٹ کرتے ہیں یعنی ارگینک کمپاؤنڈ ہم نے لیا کپر اکسائیڈ کے ساتھ مکس کیا اور اس کو ہیٹ کرنا شروع کیا ہیٹ کرنے پر اگر یہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں کاربن موجود ہے تو یہ کاربن رییکشن کرے گا کپر اکسائیڈ کی موجودگی میں کاربن ڈائیکسائیڈ بنائے گا اور ایلیمنٹل کپر تو یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہم ڈیلیوری ٹیوب کے ذریعے کلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ یعنی لائم وارٹر پر گزار دیتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ لائم وارٹر کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو پھر جب ہم لائم وارٹر پر یہی کاربن ڈائیکسائیڈ بابل کرتے ہیں تو یہاں پر کلشیم کاربونیٹ کی فارمیشن کی وجہ سے اس کا وائٹ کلر ملکی ہو جاتا ہے یعنی لائم وارٹر کا جو وائٹ کلر ہوتا ہے وہ ملکی ہو جاتا ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اس ڈیلیوری ٹیوب میں آنے والے گیسز جو ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ پر مجتمل ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ کی پریزنس جو ہے چونکہ اس میں کاربن موجود ہوتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں جو ہم نے کاربن اکسائیڈ کے ساتھ مکس کیا تھا یہ ارگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں کاربن موجود ہے تو ہم ارگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کی ڈیٹیکشن اس طرح کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہم ڈیٹیکشن کرتے ہیں ہائیڈروجن کے لیے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم اسی ارگینک کمپاؤنڈ کو جو ہم نے میکس کیا ہے کس چیز کے ساتھ کھاپر اکسائیڈ کے ساتھ اور ہم نے اس کو ہیٹ کیا اگر اسی ڈیلیوری ٹیوب کے کسی کولر پارٹ میں واتر ڈراپلیٹ پروڈیوز ہو کر یہاں پہ کنڈنس ہو گئے تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں پریزنس آف ہائیڈروجن کو اور ہم پریزنس آف ہائیڈروجن اس طرح بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ارگینک کمپاؤنڈ جس میں ہیڈروجن موجود ہو اس کو ہم نے کھاپر اکسائیڈ کے ساتھ ہیٹ کیا اسے ریزلٹ ہمارے پاس واتر مالیکیول پروڈیوز ہو جاتے ہیں اسی واتر کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم نے اسی ڈیلیوری ٹیوب کے اس حصے میں کھاپر سلفیٹ رکا ہوتا ہے انہائیڈرس کھاپر سلفیٹ سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ انہائیڈرس کھاپر سلفیٹ کا کھلر کیا ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے لیکن یہ انہائیڈرس کھاپر سلفیٹ جب یہاں پر ہم اس کو اگنیٹ کرتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ کو کھاپر اکسائیڈ کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں تو ایک تو کھاپر اکسائیڈ بنتا ہے اور واتر ویپرز یہ واتر ویپرز جا کر اسی انہائیڈرس کھاپر سلفیٹ کو ہائیڈریٹڈ کھاپر سلفیٹ میں چینج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے اگر اس کھاپر سلفیٹ کا کلر چینج ہوا وائٹ سے بلو ہو گیا تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پریزنس آف واتر کو ہور واتر میں چونکہ ہائیڈروجن موجود ہے تو انڈاریکلی ہمارے پاس ہائیڈروجن کی ڈیٹیکشن ہو جاتا ہے سٹوڈنس یہ دو میتڈ یعنی ہم کس چیز کی ڈیٹیکشن آف کاربان اور ڈیٹیکشن آف ہائیڈروجن کے لئے یوز کرتے ہیں چونکہ ارگینی کمپاؤنڈ میں کاربان اور ہائیڈروجن کے علاوہ اکسیجن نائیٹروجن سلفر وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں مسئلہ ہم دیکھتے ہیں دیکھو ہمارے پاس فیوران ہے ہمارے پاس الکوہل ہے تو اس میں اکسیجن موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس امین ہے تو اس میں نائیٹروجن موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس تیول ہے تو اس میں سلفر موجود ہے تو اکسیجن کی ڈیٹیکشن یا نائیٹروجن کی ڈیٹیکشن یا سلفر کی ڈیٹیکشن یا ہمارے پاس کیا ہے فار اگزامپل الکائل ہیلائیڈ ہے مثلا الکائل کولورائیڈ یا الکائل برومائیڈ ہے تو ہیلوجن کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ ہم یہ ڈیسکس کریں گے سٹوڈینٹس نائیٹروجن سلفر اور ہیلوجن آر کوئیلینٹلی بانڈیڈ تو آرگینک کمپاؤنڈ یہاں اگر ہم دیکھ لیں اکسیجن کوئیلینٹلی بانڈیڈ تو آرگینک کمپاؤنڈ آر ریپریزنٹ الکائل گروپ فار اگزامپل ہم کیتے ہیں کہ آر کیا ہے سی ایچ تری سی ایچ ٹو ایتائل ہے ایتانول ایتائل آمین تو یہ اکسیجن یا نائیٹروجن یا سلفر یا ہیلوجن یہ کیا ہوتے ہیں کوئیلینٹلی بانڈیڈ تو آرگینک کمپاؤنڈ these have been کنورٹیڈ انٹو دیار آیانک فارم کس طرح آیانک فارم میں ان کو ہم کس طرح کنورٹ کرتے ہیں this is done by fusing the organic compound with sodium metal sodium metal کے ساب fuse کرتے ہیں these آیانک compounds فارم during the fusion are extracted in equal solution اور اس میں ہم یہ element detect کرتے ہیں تو students یعنی سب سے پہلے ہم organic compounds کو sodium metal کے ساتھ fuse کرتے ہیں react کرتے ہیں کیوں تاکہ ہمارے پاس آیانک فارم میں آ جائے اور پھر آیانک فارم میں ہم ان elements کو آسانی سے detect کا سکتے ہیں تو آیانک فارم میں لانے کے لیے ہم لسائن solution بناتے ہیں students دیکھتے ہیں لسائن solution کیا ہے students لسائن solution ہم کس طرح بناتے ہیں ہم sodium metal لے کر اس کو fusion tube میں لے لیتے ہیں کس چیز کو sodium metal کو لے لیتے ہیں fusion tube میں اور اس کے ساتھ organic compound کو ملا دیتے ہیں organic compound ملانے کے بعد ہم اس fusion tube کو heat کرتے ہیں یہاں تک heat کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو جائے red heart ہو جائے یعنی ہم نے sodium metal لیا sodium metal کے ساتھ ہم نے organic compound میں لائے organic compound میں لانے کے بعد ہم نے fusion tube کو heat کرنا شروع کیا کتنا heat کیا کہ یہ red heart ہو گیا پھر red heart fusion tube کو لے کر ہم china dish میں water لے کر اس water میں fusion tube سمیت اس کو ڈال دیتے ہے جو ہم اس کو ڈال یں گے تو یہ red heart ہے گرم ہے یہ ٹھوٹ جاتا ہے اور پھر اس water کو ہم heat کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہے کہ یہ boil ہو 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 جائے ہم نے sodium metal لیا organic compound میں لا کر fusion tube میں heat دیتے ہوئے اس کو red heart کر کے اس کو china dish میں water میں ہم نے ڈال دیا جہاں پر fusion tube ٹوٹ جاتا ہے اور sodium اور organic compound جو ہم نے heat کیا تھا اس کو ہم دوبارہ heat کرنا شروع کرتے ہیں کتنا heat کرتے ہیں کہ یہ water boiling شروع کر دیتے ہیں اب اس boiled water کو ہم filter کرتے ہیں اس کو ہم filter کرتے ہیں اور جو filtrate ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے اس کو ہم lecine solution کہتے ہیں یا sodium extract کہتے ہیں اس ہم آگے کیا کرتے ہیں nitrogen sulfur اور halogen کی detection کے لئے use کرتے ہیں کس طرح use کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں detection of nitrogen so students organic compound میں nitrogen detect کرنے کے لئے take lesine solution in test tube ہم اس lesine solution سے تھوڑھا portion لے کر drapper کے ذریعے اس کو ہم test tube میں ڈال دیتے پھر کیا کرتے ہیں add few drops of sodium hydroxide add few ml of freshly prepared ferrous sulfate ہم اسی solution میں lesine solution جو ہم نے test tube کے اندر لیا اس میں ہم نے پہلے sodium hydroxide کے کچھ ڈال دیے اور اس کے بعد ہم نے FESO4 کے کچھ ml اس میں ڈال دیے پھر ہم نے کیا کیا boil it اس test tube کو جس میں ہمارے پاس lesine solution موجود ہے جس میں ہمارے پاس sodium hydroxide موجود ہے جس میں ہمارے پاس FESO4 موجود ہے اس کو ہم نے heat کرنا شروع کیا یہ تک کہ یہ boil ہونا شروع ہوا اب boil ہونے کے بعد ہم نے اس کو کھل کیا دوبارہ اور کھل کرنے پر ہم نے few drop of ferric chloride and excess of concentrated HCL یا concentrated H2SO4 اس میں ڈالا جب ہم اس solution کو جس lesine solution sodium hydroxide FESO4 پر مجتمل تا boil کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا تا کہ یہ کھول ڈاؤن ہو جائے تھنڈا ہونے پر ہم نے اس میں FECL3 اور concentrated HCL یا H2SO4 ڈال دیا اب کیا ہوگا جو ہم اس میں FECL3 ڈال لیں گے formation of Prussian Blue اور Green Coloration confirm the presence of Nitrogen اگر کیا ہوا اس میں Prussian Blue Coloration آیا یہ جو ہم نے نسائن solution کے ساتھ sodium hydroxide FESO4 اور اس کے بعد concentrated H2SO4 اور FECL3 ملایا تو اگر یہ change ہوا کس color میں یعنی precipitate بنے کس color کے precipitate Prussian Blue precipitate بنے یا Green Coloration کے precipitate بنے تو یہ indicate کرتا ہے کہ اس ارگیری کمپاؤنڈ میں نیوٹروجن موجود ہے سٹوڈنٹ دیکھو کیمیکلی یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے ہم نے ارگیری کمپاؤنڈ جو ہم کنسیڈل کرتے ہیں کہ اس میں نیوٹروجن موجود تھا ارگیری کمپاؤنڈ الانگ نیوٹروجن وہ ہم نے لیا اور سوڈیم کے ساتھ ہم نے اس کو بائل کیا ہمارے پاس لسائن سلوشن میں سوڈیم سیانائیڈ کی صورت میں جمع ہوگا پھر سوڈیم سیانائیڈ کو ہم فی ای سو فور کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو یہ سوڈیم فیروس آئنائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر دیکھو سوڈنٹس اسی سوڈیم فیروس آئنائیڈ کو ہم مزید ری ایکٹ کرتے کس چیز کے ساتھ فی سی ای 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 سی ای کی موجودگی میں تو یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے کہ چیز میں فی ری فی آئنائیڈ جو کے بلو پریسیپیٹیٹ کی فارم میں ٹیسٹ یوب میں پریسیپیٹ ہو جائے گا تو فی ری فی ری آئنائیڈ کی فارمیشن جو ہے یہ ہمیں روش بلو کلر دیتا ہے اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سارگیری کمپاؤنڈ میں نیٹروجن موجود ہے سٹوڈنٹس نیکس بورڈ پہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیکشن آف سلفر سٹوڈنٹس سلفر کی ڈیٹیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں جس طرح نیٹروجن کی ڈیٹیکشن میں ہم نے لسائن سلوشن کے ایک پارٹ کو ہم لیتے ہیں ٹھیک اپارٹ آف لسائن سلوشن اور ایڈ سم اسیٹک ایسید ایک ٹیوو میں ہم نے وہی لسائن سلوشن لیا اور پھر ہم نے اس لسائن سلوشن میں اسیٹک ڈالا اسیٹک ایسید کے بااد ایڈ لیڈ اسیٹ سلوشن ہم نے اس میں لیڈ ایسیٹ ایٹ سلوشن ڈالا لیڈ ایسیٹ ایسیٹ سلوشن ڈالنے کے بااد اگر اس ٹیوو میں بلیک پریسیپیٹ بنے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کس چیز کو پریزنس آف سلفر کو اور اگر بلیک پریسیپیٹ نہیں بنے تو ایس ارگینی کمپاؤنڈ میں سلفر موجود نہیں ہوگا دیکھو سٹوڈنٹس کیمیکل ہی کیا ہوتا ہے ہم سوڈیم جو کے لیسائنس سلوشن میں ہم نے سوڈیم کو ارگینی کمپاؤنڈ کے ساتھ باائل کر کے فیلٹر کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس سوڈیم سلفائیڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم پلمیم ایسیٹیٹ ری ایکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پلمیم سلفائیڈ بلیک پریسپیٹیٹ کی صورت میں سیٹھل ڈاؤن ہو جاتا ہے اس ٹیوب میں بلیک پریسپیٹیٹ بن جاتے ہیں تو اگر بلیک پریسپیٹیٹ بن گئے تو یہ فرمیشن آف سلفر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ڈیٹیکشن آف ہیلوچن ہم کرتے ہیں کس طرح ارگینی کمپاون میں سٹوڈنٹس بائل پورشن آف سوڈیم ایکسٹریکٹ یعنی پہلے لیسائن سلوشن لے لے سوڈیم ایکسٹریکٹ لے لے اور اس کو بائل کرے کس چیز میں ہم نے ٹیسٹیوب لیا اسی ٹیسٹیوب میں ہم نے سوڈیم ایکسٹریکٹ لیا یا لے سائن سلوشن لیا جو کہ سوڈیم اور آرگینی کمپاون کو ملا کر بائل کرنے کے بعد فیلٹر کیا تھا اور اس کو ہم نے بائل کیا کس چیز کے ساتھ کنسنٹریٹیڈ نائٹرک ایسٹ کے ساتھ لے سائن سلوشن کو اس میں ہم نے ہنو تری کنسنٹریٹیڈ نائٹرک ایسٹ ڈالا کنسنٹریٹیڈ نائٹرک ایسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بائل کیا بائل کرنے کے بعد ایڈ سیلور نائٹریٹ اس کے بعد ہم نے اس میں سیلور نائٹریٹ ڈالا silver nitrate ڈالنے کے بعد اگر wide precipitate بنے اس solution کے اندار wide precipitate produce ہو گئے اور یہ wide precipitate soluble in ammonium hydroxide solution indicate presence of chlorine students اگر ہم نے یعنی lesine solution کو لے کر اس کے ساتھ nitric acid concentrated nitric acid کو boil کیا اور اس میں جب ہم نے silver nitrate solution ڈالا اور اس test tube میں wide precipitate بننا شروع ہو گئے اور یہ wide precipitate ammonium hydroxide solution میں سالو بلتے تو یہ indicate کرتے ہیں presence of chlorine کو لیکن اگر اسی solution میں یعنی جب ہم نے lesine solution لے کر concentrated nitric acid کے ساتھ ملا کر اس میں silver nitrate ڈالا اور pale yellow precipitate بننا تو pale yellow precipitate اور یہ slightly soluble تا ammonium hydroxide solution میں تو یہ indicate کرتا ہے کہ اس چیز کو presence of bromine کو indicate کرتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس deep yellow precipitate بنے بنے کہاں پہ estes tube میں ہمارے پاس wide precipitate بنے تو chlorine پھل yellow precipitate بنے تو بروین اور اگر deep yellow precipitate بن جائے اور insoluble in ammonium hydroxide solution ہو تو یہ iodine کے presence کو indicate کرتا ہے students ہم نے halogen کی detection کے بارے میں پڑھا کہ پہلے ہم کیا لیتے ہیں sodium extract لے لیتے ہیں اس میں concentrated nitric acid ڈال دیتے ہیں students آپ لوگوں کے exercise میں ایک شارٹ question بھی ہے کہ ہم یہ nitric acid کیوں ڈالتے ہیں دیکھو students nitric acid ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس میں موجود اگر nitrogen موجود ہے ارگینی compound میں یا sulfur موجود ہے تو sodium extract میں اس کا اگر nitrogen موجود ہے تو ammonium cyanide بنے گا اگر sulfur موجود ہے تو Na2S بنے گا تو یہ کیا کرتے ہیں halogen کی detection میں problem create کرتے ہیں کس طرح problem create کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس جب ہم اس میں silver nitrate ڈالتے ہیں تو silver nitrate کے ساتھ sodium nitrate وغیرہ بنا کر ہم آسانی سے پر halogen کو detect نہیں کر سکتے تو ہم اس میں concentrated nitric acid ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کیا یہ volatile gases میں convert ہو جائے تو ہم concentrated nitric acid کو use کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے halogen یا لیکولورین برومین ڈیوڈین وغیرہ کی detection study کر سکے اور NACN اور NA2S کی وجہ سے اس میں interruption نہ ہو next ہمارے پاس detection of oxygen ہے students oxygen کے detection کے لیے ہم کوئی direct method use نہیں کرتے لیکن indirectly ہم organic compounds میں oxygen کو detect کر سکتے ہیں indirectly ہم کس طرح detect کرتے ہیں students اسی organic compound کو جس میں ہم نے heatement detect کرنے ہیں اس کو ہم ایک test tube میں nitrogen کے atmosphere میں alone heat کرتے ہیں یعنی کسی چیز کے ساتھ mix نہیں کرتے صرف organic compound لے کر اس کو ہم nitrogen کی atmosphere میں heat کرتے ہیں جب heat کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اگر formation of water ہو گیا اور یہ water droplets جو cooler part ہوتے ہیں اس test tube کے وہاں پر accumulate ہونا شور ہو گئے تو یہ presence of oxygen شور کرتا ہے یعنی organic compound ہم نے لیا nitrogen کے atmosphere میں اس کو heat کیا heat کرنے کے بعد کیا ہوا اور یہاں پر for example water droplet appear ہو گئے تو یہ water droplet indicate کرتا ہے presence of oxygen کو اسی طرح ہم water test جو hydroxyl group کی detection کیلئے ہوتے ہیں یعنی indirectly ہم oxygen کو detect کر سکتے ہیں کس طرح ہم water test دیکھ لیتے ہیں organic compound کیلئے جو hydroxyl group کیلئے alcohol کیلئے جو test ہم perform کرتے ہیں یعنی alcohol میں hydroxyl group موجود ہوتا ہے تو hydroxyl group کی detection کے لئے یا alcohol کی detection کے لئے جو test ہم use کرتے ہیں اگر اسی organic compound کیلئے وہ test positive آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں hydroxyl group موجود ہے ان ڈاریکل ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں oxygen موجود ہے اسی طرح کیٹون کے لئے یا الڈی ہائیڈ کے لئے یا کرباگزیلک ایسیڈ کے لئے جو test perform ہوتے ہیں یا ایتر کے لئے جو test perform ہوتے ہیں تو اس میں سب میں کیا ہے oxygen موجود ہے اگر الڈی ہائیڈ کیٹون کرباگزیلک ایسیڈ یا ایتر یا ایسیٹر کے لئے کوئی test positive آ جائے تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس ارگینی کمپاؤنڈ میں oxygen موجود ہے oxygen کے presence کو شو کرتا ہے اس طرح ہم students ارگینی کمپاؤنڈ میں elements detect کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی سب سے پہلے ہم نے detection آف کاربن کو اور ہم نے کیوں ضروری سمجھا اس لئے کہ ہمیں پتائے کہ تمام ارگینی کمپاؤنڈ میں کاربن موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی detection کیلئے test اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں confirm ہو جائے کہ یہ compound ارگینک ہے یا نہیں ہے اور ارگینی کمپاؤنڈ کی detection کیلئے ہم نے کیا کیا ارگینی کمپاؤنڈ کو کاپر اکسائیڈ کے ساتھ mix کر کے test tube میں اس کو heat کیا اور جب اس نے lime water کو ملکی کر دیا یعنی اس سے جو پائدہ ہونے والے gases تھے انہوں نے lime water کو ملکی کیا تو یہ indicate کرتا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں کاربن موجود ہے اسی طرح ہم نے کپر سلفیڈ رکھا اور ارگینی کمپاؤنڈ کو کپر اکسائیڈ کے ساتھ mix کرنے کے بعد heat کیا heat کرنے کے بعد اس سے جو vapor produce ہوئے اس نے کپر سلفیڈ کے color کو blue کر دیا white کپر سلفیڈ انہائیڈرس کپر سلفیڈ کو جب hydrated کپر سلفیڈ میں convert کیا تو indicate ہوا کہ اس میں water vapor بنتے ہیں اور water vapor میں hydrogen موجود ہے اسی طرح ہم نے nitrogen sulfur اور halogen کی ڈیٹیکشن کے لئے پہلے ارگینی کمپاؤنڈ کو کس چیز میں ایانک فارم میں convert کرنے کے لئے sodium extract یا لیسائنٹسٹ اس کے کیے لیسائن solution اس کا بنایا اور لیسائن solution کے پرشن کو لے کر اس کو پروسس کیا ہم نے nitrogen کیلئے sulfur کے لئے اور halogenز کے لئے تو اگر یہ test positive آتے ہیں تو ان element کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے اگر یہ negative آتے ہیں تو یہ organic compound hydrocarbon پر مستعمل ہوتا ہے اس میں other functional group یعنی oxygen nitrogen sulfur یا halogen موجود نہیں ہوتے students اس کے ساتھ یہ chapter ختم ہو گیا انشاءاللہ next lecture میں اس کے exercise اور اس پورے chapter کی summary کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی